اداوت مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے گفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الیلہ یوم الدین اما بعد معزز ناظرین عزیز طلبہ اور طالبات حدیث کورس کا آج ساتھوں اپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور آج انشاءاللہ ہم حدیث نمبر اٹھارہ انیس اور بیس یہ تین حدیثیں آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آئیے سب سے پہلی حدیث دیکھتے ہیں اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ عنہ اور حدیث جو ہے یہ سننے ترمزی کتاب البر وصیلت والعاداب کے اندر حدیث کا نمبر ہے ون نائن ایٹ سیون نمبر کی یہ حدیث ہے آئیے پہلے حدیث کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں حدیث دو لوگوں سے روایت کی گئی ہے حضرت ابو ذر جن کا پورا نام جندب بن جنادہ ہے اور دوسرے راوی ہیں ابو عبد الرحمن معاز بن جبل یہ دونوں روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو اور گناہ کے بعد کوئی نیکی کرو اور لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیشاؤ یہ حدیث کے الفاظ ہیں اس کا ٹرانسلیشن ہے آپ نے سنا حدیث کے دو راوی ہیں حضرت ابو ذر غیفاری حضرت معاز بن جبل یہ دونوں نام جو ہیں ہمارے اس کورس میں ابھی نئے ہیں دونوں لوگوں کا انٹروڈکشن کرا دیتے ہیں آپ کے سامنے حضرت ابو ذر غیفاری کا تعلق قبیل بنو غیفار سے تھا آپ کا اصل نام جو تھا وہ جندب بن جنادہ تھا آپ السابقون الاولون میں سے ہیں جو سب سے پہلے جو صحابہ ایمان لائے پانچویں نمبر پر صحابہ میں آپ ایمان لائے تھے اور پھر آپ اپنے وطن لوٹ کر کے اللہ کے نبی کے حکم سے وہیں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو حضرت ابو ذر غیفاری بھی مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لازم پکڑ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے اللہ کے رسول کے ساتھ تمام غزوات میں شامل ہوئے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان ان تینوں کے دور میں آپ فتوے دیا کرتے تھے آپ سچائی میں آپ کی مثال دی جاتی تھی سحی بخاری اور سحی مسلم میں تقریباً دو سو اکیاسی ٹو ایٹی ون حدیثیں آپ سے روایت کی گئی ہیں بعد میں آپ مدینہ سے تین منزل کی دوری پر ایک جگہ تھی ربزہ وہیں پر آپ مقیم ہو گئے اور سن اکتیس ہجری میں تھرٹی فشٹ ہجری میں آپ کا وہیں پر انتقال ہوا دوسرے جو راوی ہیں حدیث کے حضرت معاز ابن جبل آپ انساری صحابی ہیں اٹھارہ سال کی عمر میں آپ اسلام لائے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینہ کے پاس گھاٹی میں جو بیعت کی تھی جس کو بیعت اقبا بولتے ہیں اس میں جو دوسری بیعت آپ نے لی تھی صحابہ سے اس میں حضرت معاز ابن جبل بھی شامل تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں آپ شامل ہوئے فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مکہ میں رہنے کا حکم دیا کہ آپ مکہ ہی میں رہیں اور لوگوں کو قرآن اور دین کی تعلیم دیں غزوہ تبوک کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا حضرت عمر فاروق کے دور میں جب ملک شام پر اسلامی فوج نے چڑھائی کی اور فتحات حاصل ہوئیں تو اس فتح کے اندر حضرت معاز ابن جبل بھی شامل تھے اور اردن میں سن 18 حجری میں اردن میں تاؤنِ امواس میں آپ کی وفات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پوری امت میں حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا آپ کو قرار دیا اب آئیے حدیث کے الفاظ پر غور کرتے ہیں حدیث کی شرع دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ یہ بڑی عظیم حدیث ہے اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے اللہ سے ڈروں کے اندر حقوق اللہ آگئے اور لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آؤ اس میں حقوق العباد آگئے اس میں جو سب سے پہلی بات اللہ کے رسول نے کہا اتقی اللہ اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کر یہ تقوی کیا ہے تقوی کہتے ہیں کہ انسان اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درمیان بچاؤ کا سامان بنا لے اپنے اور اللہ کی عذاب کے درمیان کوئی بیریئر بنا لے اس کا نام تقوی ہے اب یہ بیریئر کیسے بنایا جا سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احکام جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے آرڈرز کو فالو کر کے اور جن چیزوں سے اللہ کی رسول اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے بچ کر کے انسان جو ہے تقوی والا بن سکتا ہے تقوی کی ڈیفنیشن کرتے ہوئے مشہور تابعی حضرتِ طلق بن حبیب کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کام کرو جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام کرو اور اللہ کی روشنی میں کرو اللہ کی شریعت کی روشنی میں کرو اور اللہ کے ثواب کی امید میں کرو اور وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَتَ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو على نور من اللہ اللہ تعالیٰ کی نور کی روشنی میں تخاف و عقاب اللہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے یہ تقوی کے ڈیفنیشن ہے تقوی جو ہے یہ تمام اولین و آخرین تمام لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی وسیعت اللہ تعالیٰ نے سب کو وسیعت کی ہے تقوی کی چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ نیسا کی آیت تمر ون تھرٹی ون میں فرماتا ہے وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ کہ ہم نے تم کو بھی اور تم سے پہلے کے تمام لوگوں کو وسیعت کی کہ اللہ سے ڈرو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول بھی صحابہ بھی اور صلف صالحین بھی سب سے زیادہ تقوی کی وسیعت کیا کرتے تھے اب اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک بات کہی کہ اتقِ اللَّهَيْسُ مَا كُنْتَا کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو اس سے معلوم ہوا کہ خلوت میں تنہائی میں اور جلوت میں لوگوں کے سامنے پرائیویٹ بھی اور پبلک پبلکلی بھی ہم اللہ سے ڈریں لوگوں کے سامنے جب ہوں تب بھی ڈریں لوگوں سے چھپے گئے ہوں تب بھی ڈریں یہی کامیابی کنجی ہے انسان اللہ کے ساتھ اگر اپنا معاملہ درست کر لے گا تو اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ آٹومیٹک درست کر دے گا لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے بندوں کو رازی کرنے لگے بندوں سے ڈریں اللہ سے نہ ڈریں بندوں سے شرمائے اللہ سے نہ شرمائے تو یہ تو منافق کی صفت ہے اللہ تعالیٰ نے سور نسا کی آیت نمبر 108 میں فرمایا یہ لوگوں سے شرماتے ہیں اللہ سے نہیں شرماتے جبکہ جب یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی باتیں راتوں کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس ہوتا ہے یعنی اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کے پاس ہوتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام حرکتوں کو گہرے ہوئے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ انسان کو تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے مگر یہ بات بھی سرٹن ہے یقینی ہے کہ تقویٰ کے تقاضوں میں کبھی نہ کبھی کمی آئے گی کبھی نہ کبھی انسان سے گناہ کا ارتکاب ہوگا گناہ کا صدور ہوگا تو جب انسان سے گناہ ہو کوتاہی ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ انسان فوراں کوئی نیکی کا کام کر لے جس سے اس گناہ کا اثر ختم ہو جائے اب نیکی سے مراد توبہ بھی ہو سکتی ہے سچی توبہ کر لے آدمی سارے گناہ ماف ہو جائیں گے اور نیکی سے مراد عام نیکیاں بھی ہو سکتی ہیں عام نیکیوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حود کی آیت نمبر 114 میں فرمایا ان الحسنات یزہیبن السیئیات بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں ختم کر دیتی ہیں جو نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں ان میں ایک اہم نیکی نماز ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح بخاری کی 528 صحیح مسلم کی 667 نمبر کی حدیث ہے آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور پانچ ٹائم اس نہر میں وہ غسل کرتا ہو کیا اس کے بدن پر میل کچل باقی رہے گا صحابہ نے کہا نہیں میل کچل باقی نہیں رہے گا اللہ کے رسول نے فرمایا فَذَالِكَ مَسَلُ السَّلَوَاتِ الْخَمْسِ پانچ وقت کی نمازوں کی بھی یہی مثال ہے نماز کے علاوہ قیام اللیل ہے روزہ ہے حج اور عمرہ ہے ان تمام چیزوں سے بھی انسان کے گناہ جو ہیں وہ مٹتے ہیں اور گناہوں کا کفارہ یعنی بنتی ہیں یہاں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ نیکیوں سے صغیرہ گناہ ماف ہوں گے قبیرہ گناہ ماف نہیں ہوں گے قبیرہ گناہ کے لئے توبہ کرنا ضروری ہے اور آخری بات جو حدیث میں اللہ کے رسول نے کہی لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آؤ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی تعلیم دی حسن اخلاق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک سے ہم تو ایسا معاملہ کریں جس معاملے کا وہ حق دار ہو اور ہم دوسروں کے لئے وہی پسند کریں جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ یعنی بھلائی کریں اف و کرم کا معاملہ کریں ان کے ساتھ سخاوت کریں ان کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پر سبر کریں کسی کو اپنی طرف سے تکلیف نہ پہنچائیں لوگوں سے جب ملیں تو مسکرا کر کے خندہ پیشانی سے ملیں یہ تمام چیزیں حسن اخلاق حسن اخلاق جو ہے یہ بہت ہی جامع لفظ ہے اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری شریعت میں روزہ نماز اور عبادات کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمیزی کی 2003 نمبر کے حدیث ہے مامن شیئن یودع فی المیزان اسقل من حسن الخلق کہ اللہ تعالی کے یہاں ترازو پر میزان پر سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ حسن اخلاق ہوگی اسی طریقے سے ترمیزی کی 2018 نمبر کے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب مجھ سے رہنے والا اور سب سے زیادہ میرا محبوب کون آدمی ہوگا اس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں گے یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہ حسن اخلاق جو ہے یہ اللہ کے رسول کی اتبا کے ذریعے ہمیں حاصل ہوگا ہم اللہ کے رسول کو فالو کریں آپ کی اتبا کریں انشاءاللہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اس لئے کہ اللہ کے نبی کو جو اخلاق دیا گیا وہ گریٹشت دنیا کا عالی ترین اخلاق تھا جس کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے کی سور قلم کی آیت نمبر چار میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے نبی آپ عظیم اخلاق دنیا کے سب سے عظیم اخلاق پر آپ فائز ہیں اس کے بعد آئیے اب اگلی حدیث کی طرف ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر نائنٹین الاربعین کی انیسویں نمبر کی حدیث ہے اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی آپ کے چچا حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ہیں آئیے پہلے حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں یہ حدیث جو ہے یہ ترمزی کے اندر 2516 نمبر کی حدیث ہے اور حدیث کے بعد کچھ اور الفاظ بھی امام نووی نے نقل کی ہیں وہ الفاظ مسند احمد کے اندر 2803 اور مستدرک حاکم کے اندر 6304 نمبر کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں آئیے حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں یہ عبداللہ ابن عباس کی کنیت ہیں عبداللہ ابن عباس کنیت کا مطلب ہوتا ہے عرب میں ایک دستور تھا کہ لوگ نام کے ساتھ کنیت بھی لگاتے تھے جیسے ابو عبداللہ عبداللہ کا بیٹا ابو عبدالرحمن عبدالرحمن کا بیٹا کبھی کبھی اپنے بیٹے یا بیٹی کے نمبر بھی کنیت لگاتے تھے کبھی کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی تب بھی کنیت لگاتے تھے بہت سارے ایسے بھی ایمہ ہیں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کی اولاد کا تذکرہ نہیں ملتا لیکن پھر بھی ان کے نام کے ساتھ کنیت ہمیں ملتی ہے یہ عرب کا ایک دستور تھا جیسے ہمارے یہاں سرنیم چلتے ہیں یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ عرب میں یہ سرنیم کا ایک طریقہ تھا کہ وہ نام کے ساتھ کنیت ضرور لگاتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی کنیت کیا تھی ابو العباس ابو العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں ایک دن میں اللہ کے نبی کے پیچھے تھا سواری پر آپ کے پیچھے تھا فقال اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا یا غلام اے بچے انی اعلیم کا کلمات میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں میں تجھے کچھ اہم باتیں بتا رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ ان باتوں کو تم نوٹ کر لو یاد کر لو یہ بڑی اہم باتیں ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا احفظ اللہ یحفظکا اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کا کیا مطلب ہے ہم آگے بتائیں گے اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجدہ تجاہکا اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گی اذا سألت فسأل اللہ و اذا استعنت فستعن باللہ جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو جب بھی مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو وَعْلَمْ اور یاد رکھو أَنَّ الْأُمَّتَ لَوِ جِتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَئِن کہ ساری امت مل کر کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَئِن قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكْ تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھا ہوا ہے تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے وَإِنِ جِتَّمَعُوا عَلَىٰ أَن يَذُرُّوكَ بِشَئِن اور ساری امت ساری دنیا مل کر کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے لَمْ يَذُرُّوكَ إِلَّا بِشَئِن قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنے نقصان کے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا تھا رُفِعَتِ الْاقْلَام قلم اٹھا لیے گئے ہیں تقدیر جس قلم سے لکھی گئی وہ قلم اٹھا لیے گئے ہیں وَجَفَّتِ الصُحْف اور صحیفِ سُوک گئے ہیں جس قاغذ پر تقدیر لکھی گئی وہ قاغذ سوک گیا اس کے بعد یہ تو الفاظ ترمزی کے ہیں اور جو مستدرک حاکم کے اور مستدر احمد کے جو الفاظ ہے وہ کیا ہیں احفظ اللہ تجدہ امامك اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤگے تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرُّخَائِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں پہچانو اللہ تمہاری پریشانی میں تم کو پہچانے گا وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُسِبَكَ اور یاد رکھو کہ جو چیز تمہیں نہیں مل سکی جو چیز تم سے مس ہو گئی وہ تم کو ملنے والی نہیں تھی وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ اور جو مل گئی وہ چکنے والی نہیں تھی وہ مس ہونے والی نہیں تھی وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ السَّبْرِ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہوتی ہے وہ سبر کے ساتھ آتی ہے وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی آتی ہے کشاتگی آتی ہے پریشانی جیسے پریشانی آتی ہے پریشانی کے بعد کشاتگی بھی آتی ہے وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ اور پریشانی کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے یہ ہے مکمل حدیث کے الفاظ آئیے سب سے پہلے حدیث کے راوی کے بارے میں جاننے کوشش کرتے ہیں عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں حجرت سے تین سال پہلے آپ پیدا ہوئے سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے ایک ہیں آپ کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے قرآن کریم کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم دیا تھا اور قرآن کی اتنی بہترین تفسیر کرتے تھے کہ ان کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے ان کے علم کی گہرائی کی وجہ سے ان کو البحر سمندر بھی کہا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل اے اللہ میرے اس چچا زاد بھائی کو اس بچے کو تُو دین کا علم دے دین کی سمجھ دے اور تعویل قرآن کی تفسیر کا تُو ان کو علم دے سولہ سو ساٹھ حدیثیں آپ سے روایت کی گئی ہیں سن 68 حجری میں 71 سال کی عمر میں آپ کا طائف میں انتقال ہوا آپ کی جنازے کی نماز حضرت محمد ابن حنفیہ نے پڑھائی اور آپ کے بارے میں انہوں نے کہا مات اليوم واللہی خیر حاذیل امہ مات اليوم واللہی حبر حاذیل امہ اللہ کی قسم آج کے دن اس امت کا سب سے بڑا عالم چلا گیا اس امت کا حبر چلا گیا حبر کے معنی عالم ہوتے ہیں اب آئیے حدیث کی ایک شرع دیکھ لیتے ہیں حدیث کو ایکسپلین کر دیتے ہیں اس حدیث کے بارے میں علمہ ابن رجب کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے اس میں عظیم وسیعتیں ہیں it contains great یعنی عظیم نصیحتیں بہترین نصیحتیں اس حدیث کے اندر موجود ہیں اور دین کے بنیادی قائدے اور پرنسپل اس حدیث کے اندر موجود ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبدالعہ بن عباس سے کہا احفظ اللہ یحفظ کا اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت کرو اسی طریقے سے نماز کی حفاظت کرو قسم کی حفاظت کرو شرمگاہ کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ یہ سارے کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی کیٹیگری میں آ جاتے تو بدلے میں کیا ملے گا یہ احفظ کا اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا تمہارے جان کی تمہارے مال کی تمہارے دین کی تمہارے اہل و عیال کی حفاظت کرے گا تمہیں اللہ تعالیٰ دین سے دور کرنے والے شبہات سے بچائے گا تمہیں خواہشات کے حملوں سے بچائے گا شرک و بداعات سے بچائے گا ایمان پر تمہارا خاتمہ ہوگا وفات کے بعد تمہیں عذاب قبر سے بچائے گا عذاب جہنم سے بچائے گا اور تمہارے اہل و آیال کو ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اگر تم نے اس نصیحت پر عمل کیا احفظ اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی اس کے دین کی اس کی شریعت کی تم حفاظت کرو یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے پندرہویں پارے میں بیان کیا گیا ہے پندرہویں اور سولہویں پارے میں کہ جب ان دونوں کا گزر ایک گاؤں سے ہوا اور وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی تو حضرت خضر نے دیوار کو صحیح کر دیا اب حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا کہ بھئی لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا تو اس موقع پر حضرت خضر نے جو جواب دیا کہا تھا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا میں نے جو یہ دیوار صحیح کر دی یہ سورہ کحف کی آیت نمبر 82 ہے کہ میں نے جو یہ دیوار صحیح کی ہے کیوں صحیح کی ہے کیونکہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا اور ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ نیک تھا تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوا کہ بچوں نیک باپ کے بچے ہیں ان کا خزانہ برباد نہ ہو جائے اس لئے میں نے دیوار کو صحیح کر دیا تاکہ ان کا خزانہ ظاہر نہ ہو جائے اور لوگ اس کو لوٹ نہ لیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے اس کے بعد یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ احفظ اللہ یحفظ کا اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اس کا جو اپوزٹ اس کا مفہوم ہے اس کا جو الٹا مفہوم ہے وہ یہ کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو زائے کیا اللہ کے قوانین سے بغاوت کی اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تم نے کروس کیا تجاوس کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس کی سیکیورٹی تمہیں نہیں ملے اس کا پروٹیکشن تمہیں نہیں ملے گا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو زائے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی انہیں زائے کر دیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر سارسٹھ میں فرمایا کہ نسو اللہ فنسیہم وہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو بھی بھولا دیا اسی طریقے سے سورہ صف کی آیت نمبر پانچ میں اللہ نے فرمایا جب وہ لوگ ان کے اندر کجی آگئی ٹیڑھا پنا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا تو انسان جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی شریعت سے بغاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ اس کی زندگی اور مشکل ہو جاتی ہے اور وہ تکلیفوں میں مفتلا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ایک بات اور یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو گے تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے کیا مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر نیکی اور بھلائی کے کاموں کی تمہیں توفیق دے گا ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا اور تمہارے دل سے ہر قسم کے خوف اور اندیشوں کو ہٹا دے گا بہت اللہ ہمارے سامنے ہیں جب ہم اللہ سے ڈریں گے اللہ کی شریعت کی حدود کی حفاظت کریں گے تو اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اللہ کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہوگا اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہوگی اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو اس لئے کہ کسی مخلوق کے سامنے جب ہم سوال کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنی آجزی اور فقر اور ذلت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے یہ چیز جو ہے وہ زیب دیتی ہے البتہ اگر کبھی انسان کسی مخلوق کے سامنے سوال کرنے پر مجبور ہو جائے تو وہ سوال کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ جو سوال ہم کسی مخلوق سے کریں وہ اس مخلوق کے بس میں ہو ہم کوئی ایسا سوال کسی مخلوق سے نہیں کر سکتے جو مخلوق کے بس میں نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہو اور اس کے بعد بھی ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ یہ صرف ایک سبب اور ذریعہ ہیں اصل جو ہے وہ عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو مخلوق سے ہم کوئی ما فوقل اسباب چیز نہیں مانگ سکتے اب کوئی کسی ایسے آدمی کو جو ہزاروں کلومیٹر دور ہو ہماری آواز اس تک نہیں پہنچ رہا ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو پکا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے یہ حرام ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شرک شریک کرنے کے برابر ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمائے وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَئِنْ بِاللَّهِ جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو ہر معاملے میں مدد اللہ ہی سے مانگو یہاں ایک حدیث آپ یاد رکھیں صحیح مسلم کی 2664 نمبر کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احرس علیہ ما ینفوکا جو چیز تمہارے لئے مفید ہو اس کے لئے کوشش کرو وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو وَلَا تَعْجُزْ اور آجز مت بنو ناکارہ مت بنو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاز ابن جبل سے کہا جیسا کہ ابو دعوت کی وَن فَائِفْ ڈَبْلْ ٹو نمبر کے حدیث ہے کہا کہ اُسِيكَ يَا مُعَاز اے مُعَاز میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں لَا تَبْعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَى ہر نماز کے بعد تم یہ الفاظ ضرور کہا کرو کون سے الفاظ ہیں اللہمَّ اَئِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عَبَادَتِكَ اے اللہ تو میری مدد فرماؤ اپنے ذکر پر اپنے شکر پر اور اپنی عبادت کو بہتر طریقے سے انجام دینے پر اسی طریقے سے پانچوں ٹائم کی نماز میں جب ہم سورة الفاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم بار بار کیا کہتے ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِنَ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر بندہ نہ تو عبادت کر سکتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر کو فالو کر سکتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچ سکتا ہے نہ صبر کر سکتا ہے زندگی کی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں اس لئے اللہ کے رسول نے ہمیں ایک رول بتایا وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ جب تم مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اس کے بعد ایک اہم بات یہ معلوم ہوتی حدیث سے کہ دنیا میں ہمیں جو کچھ بھی نفع اور نقصان پہنچتا ہے وہ ہماری تقدیر میں پہلے سے آلڑی لکھا ہوا ہے اور جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے ساری دنیا مل کر کے اسے ٹال نہیں سکتی جب یہ عقیدہ انسان کا ہوگا تو وہ اپنی مشکلات میں وہ پریشان نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا چونکہ تقدیر لکھنے والا وہی ہے تقدیر لکھنے والا وہی ہے اسے کی طرف انسان رجوع کرے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سورة توبہ کے آیت نمبر 51 میں فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی مسئبت نہیں پہنچ سکتی مگر اتنی ہی یتنی اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے وہی ہمارا مولا اور مالک ہے اسی طریقے سے سورة الحدیت کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا أَصَابَ مِمْ مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَاب کہ زمین کے اندر کوئی مسئبت نازل نہیں ہوتی اور خود تمہاری جان کے اندر کوئی مسئبت نازل نہیں ہوتی مگر وہ کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہ جو لوح محفوظ میں تقدیر لکھی گئی ہے بہت پہلے لکھی جا چکی ہے زمین اور آسمان کے پیدا ہونے کے پچاس ہزار سال پہلے لکھی جا چکی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم کی ٹو سکس فائف تری نمبر کی حدیث ہے آپ نے فرمایا زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے پچاس ہزار سال پہلے اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا تھا اس کے بعد ایک اہم بات حدیث سے یہ معلوم ہوئی جو مسند احمد کے الفاظ ہم نے سنے کہ خوشحالی میں اللہ تعالی کو پہچانو پریشانی میں اللہ تعالی تمہیں پہچانے گا ظاہر ہے کہ جب آدمی اپنی تندرستی میں اپنی خوشحالی میں اپنی اچھے وقت میں اللہ تعالی کو یاد رکھے گا تو اس کی بیماری اور خوف میں اللہ تعالی اسے یاد رکھے گا اور اس کی مدد کرے گا آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے اور اللہ تعالی نے ان کو نجات دی تو اللہ تعالی نے اس واقعے پر کمنٹ کرتے ہوئے تفسرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ صافات کی آیت 143 اور 144 میں اگر میرا بندہ یونس میری تسبیح کرنے والا نہ ہوتا یہ تسبیح سے مراد صرف مچھلی کے پیٹ کی تسبیح نہیں ہے یعنی عام زندگی میں بھی اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا لَلَبِتَ فِي بَطْنِهِ اِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو قیامت تک وہ اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا ایک طرف یونس علیہ السلام کا یہ معاملہ دیکھی آپ اور فیرون کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا کہا جب فیرون ڈوبنے لگا اور توبہ کرنے لگا تو اللہ تعالی نے کہا آل آنا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسَدِينَ سورہ یونس کے آیت نمبر 91 ہے اللہ نے فرمایا کہ اب جا کر کے تم جو ہے توبہ کی بات کر رہے ہو اب تک تو تمہاری زندگی اللہ تعالی کی نافرمانی میں گزری تمہیں ایک نمبر کے فسادی تھے اور اب تم توبہ کر رہے ہو تو زندگی میں ہم جب اچھے اور خوشحالی کے اوقات میں اللہ تعالی کو یاد رکھیں گے تو جب ہم پریشانی میں مبتلا ہوں گے تو اللہ تعالی ضرور ہماری مدد کرے گا اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کہ سبر جب کرو گے تب اللہ تعالی کی مدد حاصل ہوگی اب سبر سے مراد جب دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہو وہاں پر بھی سبر کرو اللہ تعالی کے حکم پر بھی جمع رہو خواہشات کے مقابلے میں بھی جمع رہو یہ تمام چیزیں سبر کے اندر یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں سبر کے بارے میں آگے ڈیٹیلز سے ایک حدیث آئے گی تو ہم اس پر ڈیٹیلز آپ کے سامنے گفتگو کریں گے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یہ کہی کہ جب مسئبتیں زندگی میں آ رہی ہیں تو آسانی بھی آئے گی اگر تکلیف آ رہی ہے تو کشادگی بھی آئے گی یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ تعالی سے لو لگائے گا اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ تعالی ضرور اس کے لئے آسانیوں کے دروازے کھول دے گا جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے تیسویں بارے میں سورت الشر کی آیت نمبر چار اور پانچ میں فرمایا فَإِنَّمَعَ الْأُسْرَ يُسْرَ اِنَّمَعَ الْأُسْرَ يُسْرَ پریشانی کے ساتھ آسانی ہے علماء لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ ایک پریشانی پر اللہ تعالی دو آسانیاں دیتا ہے اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ یہاں ایک پریشانی اور دو آسانی کا ذکر ہے یعنی اگر ہم پر ایک مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے دو آسانیاں ہمیں انشاءاللہ عطا کرتا ہے حدیث سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ بچوں کو عقیدے کی تعلیم دینی چاہیے اللہ کے رسول نے ایک بچے کو عقیدے کی یہ بنیادی باتیں بتائی ہیں بچوں کو عقیدے کی تعلیم اور ان کی دینی تربیت کرنا ضروری ہے ایک سبق یہ بھی ملا حدیث سے کہ سفر کے دوران فضول گفتگو نہ کر کے فالتو گفتگو نہ کر کے دین سیکھنے والی گفتگو کی جائے اور علمی اور تربیتی گفتگو کی جائے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی فضلت بھی حدیث سے معلوم ہوئی کہ اتنے کم عمر ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی امپورٹنٹ باتیں بتانے کے لیے ان کا سیلیکشن کیا اس سے ان کی فضلت معلوم ہوتی ہے ان کا مقام معلوم ہوتا ہے آج کے اپیسوٹ کی اگلی حدیث جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حدیث نمبر ٹوئنٹی حدیث نمبر بیس ہے یہ الاربعین کی حدیث کے راوی حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کتاب العدب کے اندر حدیث کا نمبر ہے سکس ون ٹو زیرو آئیے حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں ان ابی مسعود اقبت ابن عمر الانساری البدری رضی اللہ عنہ حضرت ابو مسعود اقبہ بن عمر انساری بدری رضی اللہ عنہ سے روایتیں وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جو چیزیں لوگوں نے پہلے کی نبوت کی حاصل کی ہیں پہلے کی نبوت کی جو چیزیں پائی ہیں اس میں ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جب تمہارے اندر شرم و حیانہ ہو تو تم جو چاہے سو کرو آئیے پہلے حدیث کے راوی کا ایک شارٹ میں مختصر میں انٹرودکشن کر دیتے ہیں حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ کا اصل نام تھا اقبہ بن عمر بن سالبہ آپ کا تعلق انسار سے تھا اور قبیل خزرش سے تھا آپ اپنے نام کے بجائے اپنی کونیت ابو مسعود سے مشہور ہیں آپ بدر کے پاس رہتے تھے اس لئے آپ کو بدری کہا جاتا ہے صحیح قول کے مطابق آپ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے غزوہ احد میں اور دیگر غزوات میں آپ شامل ہوئے تھے اور جب حضرت علی جنگ سفین کے لئے جانے لگے تو کوفہ میں اپنا جانشین انہیوں کو حضرت ابو مسعود انساری کو بنا کر کے گئے تھے سن چالیس ہجری میں حضرت ابو مسعود انساری کی وفات ہوئی ہے حدیث میں حیاء کے بارے میں بتایا گیا حیاء جو ہے یہ ایک مورل ویلو ہے ایک اخلاقی صفت ہے اور ایک ایسی صفت ہے جس کی فضیلت ہماری شریعت کے ساتھ ساتھ پچھلی شریعتوں میں بھی بیان کی گئی ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور انسان کو حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچاتی ہے اور انسان کے اندر شرافت پیدا کرتی ہے اور جب ظاہر ہے کہ آدمی کے اندر اگر شرم نہ ہو بے شرم ہو جائے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ اگر شرم و حیاء آپ کو شریعت کے اہم کاموں سے روک رہی ہے واجبات سے روک رہی ہے تو ایسی حیاء اور شرم مضموم ہے بری ہے ایسی شرم جو ہے وہ تعریف کے لائق نہیں ہیں حیاء کی فضیلت میں اللہ کے رسول کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں متفقل روایت سعی بخاری کی نائم نمبر کی اور سعی مسلم کی 35 نمبر کی حدیثیں اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان کی ساٹھ سے زیادہ برانچز ہیں والحیاء شعبت من الیمان اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاق اور ایک برانچ ہے اسی طریقے سے متفقل روایت سعی بخاری کی سعی مسلم کی 37 نمبر کی حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا حیاء پوری کی پوری خیر اور بھلائی کا نام ہے حدیث میں جو بات بتائی گئی جب تمہارے اندر حیاء نہ ہو جب تم شرماؤ نہیں تو جو چاہے سو کرو اس کا کیا مطلب ہے اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو یہ دیکھو کہ اس کام کے کرنے میں کیا تمہیں شرم محسوس ہو رہی ہے حیاء محسوس ہو رہی ہے اگر حیاء محسوس ہو رہی ہے تو وہ کام مت کرو اور حیاء محسوس نہیں ہو رہی ہے تو وہ کام کر دو لوگوں کی پرواہ مت کرو ایک مطلب تو اس حدیث کا یہ ہے کہ جب تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے تو تم جو کام کرنا چاہتے ہو وہ کر لو اور دوسرا مطلب اس حدیث کا یہ ہے جب تمہارے اندر شرم نہیں ہے تو تم پھر بے پرواہ ہو کر جو چاہے سو کر سکتے ہو یعنی اس صورت میں یہ جو حدیث ہے اس میں ایک خبر دی گئی ہے اس میں کوئی حکم نہیں دیا گیا بلکہ ایک بات بتائی گئی ہے کہ اگر انسان کے اندر حیاء نہیں ہے تو انسان جو ہے وہ بلکل لا پرواہ ہو جاتا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے انسان کو غلط چیزوں سے روکنے والی جو چیزیں وہ حیاء ہے جب انسان کے اندر سے حیاء ہی ختم ہو گئی تو بہرحال حدیث بلکل واضح ہے اور حدیث میں شرم و حیاء کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے اور بے حیائی کی مضمت ہے آج کے اس دور میں ہمارے نوجوانوں کو ہماری خواتین کو اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر انسان کے اندر حیاء نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ یعنی بہت مبغوظ ہے اور شریعت کی نظر میں بڑی بری چیز ہے کہ انسان اگر حیاء سے آ رہی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین اس کورس کو ہم سب کے حق میں محید بناتے اور جو باتیں بیان کی جارہی ہیں کہنے والے کو سننے والوں کو سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ